ہائی فرینڈز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کھانا پکانا آج کا ہمارا یہ ویڈیو بہت ہی سپیشل ہے یہ خاص ہم رمضان میں بناتے ہیں یا تو پھر آپ گرمیوں میں اسے بنا کر پی سکتے ہیں اس شربت کا نام محبت شربت بولتے ہیں یا تو پھر شربت محبت بھی بولتے ہیں تو چلیے اسے سٹیپ بے سٹیپ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ریسی پی پسند آتی ہے تو لائک کریے کمنٹ کریے اور زیادہ سیادہ شیئر کریے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے جو واتر میلن ہے کلنگڑ اس کو میں نے دو بڑے سائز میں کٹ کر کے لیے اور تھوڑا سے باریک کٹ کر کے لیے یہ میں نے ہاف کلنگڑ کا بنا رہی ہوں اس کے اندر تین گلاس بنیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں اسے پہلے مکسر کے جار میں دال کر پیس لیتے ہیں اسے پیسنے کے لیے ہم دو چمچ چینی ایڈ کریں گے جو کلنگڑ ہے وہ میٹھا ہے تو اس لئے ہم چینی کم دال رہے ہیں اگر آپ میٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ دال سکتے ہیں ابھی ہم اسے باریک پیس لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ہاف لیٹر دودھ لیو آدھا لیٹر دودھ اور میں نے اسے گرم کر کے پھر ایک فریج میں رکھ کر تھنڈا کر لیو اگر آپ چاہو تو دائریک پیکٹ والا دودھ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اسے بچے بھی پیتے ہیں پیس کر رکھے ہیں وہ اس میں دال دیتے ہیں اور اسے اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اور اس کے اندر ہم دو ٹیبل سپون رو ابزہ دالیں گے یہ دالنے سے اس کا ٹیز بہت ہی اچھا آتا ہے اور دو سے تین بوند یہاں پر ہم روز وارٹر دالیں گے جس سے کہ اس کی جو خوشوے بہت ہی اچھی آئے گی یہاں پر ہم دو سے تین بوند پنک کلر ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ پوفیکٹلی کتنا اچھا کلر آیا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہم پہلے اسے ایک بار اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جیسے کہ کلر اور رو ابزہ جو ہم نے بعد میں آڈ کرے وہ اچھی طرح سے مکس اپ ہو جائے اور جو ہم نے ایک دم باری کٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں اینگڑ وہ آڈ کر دیتے ہیں وارٹر میلن یہ دالنے سے اس کا ٹیز بہت ہی یمی آتا ہے اس کے لئے تو اس کا نام دیا ہوا ہے محبت شربت یہ دیکھیں کتنے انسٹینٹلی اور جھٹ پٹ ریڈی ہو گیا ہے اگر آپ چاہو تو اس کے اندر آئس کیوبز آڈ کر سکتے ہیں برف لیکن میں یہاں پر نہیں آڈ کر رہی ہوں کیونکہ بچے بھی اسے پیتے ہیں تو سردی ہو جائے گی اس لئے میں اس میں آڈ نہیں کر رہی ہوں تو چلیے ابھی ہم اسے گلاس میں نکال لیتے ہیں دیکھیں اس کا کلر اور اس کے اندر جو وارٹر میلن ہم نے کٹ کر کے دالے کتنے یمی دیکھ رہے ہیں دعا میں یاد رکھیے اللہ حافظ